رشیہ میں گئے تھے آپ خواتین رشیہ کی بہت خوبصورت ہیں بلکل بلکل چھوٹے تھے نا ہم پڑھتے تھے کہ وہاں پہ کوئی کاف کی پریہ رہتی ہیں اور اس طرح کی تو وہ واقعی کاف کے پہاڑ ہے جب وہاں کی خواتین ہے بہت خوبصورت ہے اور بڑی خوش اخلاق اور جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ان سے ملاقات جاری رکھیں اتھوں واپس نہ آئے تو پھر کسی کسی نے کہا کہ نہ جا اتھ ہی رہے میرا زیادہ اتھر اتھرا ٹائم نہیں کس رہا کیونکہ میرا جو گول تھا وہ ٹریبلنگ دا گول تھا تو اٹھے ہو رہی بڑے تھے لیکن پھر بھی چہچنیا کی خواتین خوبصورت بھی تھی مسلم بھی تھی لڑکیوں کے نمبر وغیرہ موبائل نمبر نمبر شمبر تو نہیں لیے میں نے بس میں نے جو ایڈا تو میسنا بندہ ایم بوائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں عسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز کی اردو سرویس اگر آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور اگر آپ کو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ پتکار نہیں وڑنا تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے وہ بھی اس پورے مکولے پر اترتی ہے انہوں نے پورا گلف دیکھا اس کے بعد رشیا بیلاروس اور کون کون سے ملکوں کی سیر کی اور کس انداز کے ساتھ کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری مہمان شخصیت ہے محمد طاہر السلام علیکم السلام بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لئے ادھر اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے بہت شکریہ محمد طاہر سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے گا یہ جو آپ نے کارنا میں سر انجام دی ہے ڈیفرنٹ چینلز میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مفتا سفر کیا ہے یہ کیا یارشہ سٹوری ہے یہ پہلے بتائیں اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائولنگ جو ہے بہت ایک شاک ہے اور نو ڈاؤٹ یہ بہت ایک شاک ہے لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو کہ مصبت ہے کہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں ظاہری بات ہے آپ سٹوریٹ ہوتے ہیں یا آپ کا جو بھی پروفیشن ہے آپ کا بجٹ ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے آپ نے اس بجٹ میں سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ہیچ ہائیکنگ یوز کرتے ہیں لیکن ہیچ ہائیکنگ کا پرپس یہ نہیں ہوتا کہ آپ مفتا لگا رہے ہیں یا بالکل آپ اس کو یوز کریں ہیچ ہائیکنگ کے بارے میں بتا دیں ہیچ ہائیکنگ انگلیش میں ہیچ ہائیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر لفٹ لے کے سفر کرتے ہیں اس میں آپ بائک سے بھی جا سکتے ہیں بس سے بھی ٹرک سے بھی جو بھی آپ کو ٹرانسپورٹ ملتی ہے آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں لیکن اس کا پرپس یہ نہیں ہوتا کہ آپ مفتا لگا رہے ہیں اس کا پرپس ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں آپ ادھر کا کلچر دیکھیں ان لوگوں سے ملیں ان سے ملاقات کریں ان سے کچھ سیکھیں تو یہ پرپس ہوتا ہے تو مجھے تو بڑا مزا ہوتا ہے اس طرح سے سفر کرنے میں لیکن میں نے جو ابھی ریسٹلی سفر کیا اس میں کہہ سکتے ہیں 50% ہیچ ہائیکنگ کی اور 50% میں نے بس میں اور ٹرین میں اور مخلف ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کیا مانگنا مجبوری نہیں میں بھکاری نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے یہ مشہور مقلع یاد ہے نا کس کا ہے یہ تو ہمارے مزیراعظم پاکستان کا آپ کی بھی مجبوری تھی یہ ہی چھائیکنگ کی سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان کو دیکھا شمالی علاقہ جا دیکھے شوق کیسے پڑا بیسیکلی میں پروفیشن الیکٹریکل انجینئر ہوں میں نے ٹیکسلا سے گریجویشن کی اور جب گریجویشن کر رہا تھا اسی دوران مجھے ٹرائولنگ کا بہت زیادہ شوق ہو گیا میں بلونگ کرتا ہوں جنوبی پنجاب کا زلہ رحیمیار خان اور وہ بالکل آخری زلہ ہے اور ادھر میدانی علاقہ ریگستان ہے اور وہاں پہ کوئی اس طرح کے پہاڑ وغیرہ ہے نہیں تو جب میں پہلی دفعہ ادھر آیا اور پہاڑوں کو دیکھا تو میرا شوق بڑھتا چلا گیا اور میں نے وہاں سے ہائیکنگ اور ٹریکنگ کا سفر شروع کیا اور سیدھا ہی نانگا پروت پہ جا کے بریک لگائی اور نانگا پروت پہ تقریباً بارہ دن کا سفر کیا اس میں کافی پیدل سفر تھا اور کیمپنگ کی تو اس کے بعد وہ شوق میرا پیشن میں بدل گیا اور میں نے کہا بس اسی فیلڈ کو چوز کرنا ہے اس کے لیے میں نے اپنی جاب کو ادھر ہی چھوڑ دیا خداحافظ کہہ دیا اور پھر اپنا جو بزنس تھا اس کو ٹورزم سائٹ پہ لے آیا اور پھر یہ ٹریکنگ جو ہے پورے پاکستان کے اندر میں نے سفر کیا میں نے ٹریکنگ کی بلکل بلکل تو وہ دوزار اٹھارہ میں میں نے پہاڑ سر کیا اس کے بعد پھر میں بیلاروس گیا آزربائی جان گیا تو وہ ایک سفر تھا وہ بیالیز دن کا وہ بڑا شاندار سفر تھا گلف پورا دیکھا جی گلف پورا دیکھا ابھی ریسنڈی میں گلف دیکھ کے ہوں ساتھ موالک کی سیر کر کے ہوں اور اس میں بہت ہی زبدست اس میں سب سے پہلے میں نے یونائٹیڈ عرب امریٹس سے سٹارٹ کیا اور دبائی سے پھر امان گیا امان سے پھر واپس بائی روڈ میں بس پہ آیا دبائی اور دبائی کے رستے پھر میں قطر گیا اور پھر قطر سے میں نے بہرین کا سفر شروع کیا اور بہرین سے پھر واپس سعودیہ آیا سعودیہ سے جارڈن گیا اور جارڈن سے پھر واپس سعودیہ آیا یہ ٹر Realm تھی آپ کی جو بائی روڈ ہی تھے جی جی یہ ساری بائی روڈ کی ہے اس میں صرف ایک فلائٹ نہیں مجھے کسی نے کوئی ٹپ نہیں دی لیکن یہ تھا کہ لوگ بہت اچھے تھے سپیشلی اگر گلف کی بات کی جائے تو گلف میں بہت زیادہ پاکستانیز رہتے ہیں انڈینز رہتے ہیں اور مسلم کمیونٹیز ہیں تو مسلم جہاں بھی آپ کو ملیں گے بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے خلاق کھانا شانا کھلا دیتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کوئی بندہ سفر کر کے آیا اور اتنی دور سے آیا تو وہ خیال رکھتے ہیں آپ کا رشیہ میں گئے تھے آپ خواتین رشیہ کی بہت خوبصورت ہیں بلکل بلکل میں رشیہ جب گیا اور رشیہ کی ایک سٹیٹ ہے اس کا نام ہے چچنیا گروزنی دا بوسینیا حرزبینا چیچنیا یہ مسلم ریاستے ہیں مسلم ریاستے ہیں اور چچنیا میں جو ہم نے جب چھوٹے تھے نا ہم پڑھتے تھے کہ وہاں پہ کوئی کاف کی پریہ رہتی ہیں اور اس طرح کی تو وہ واقعی کوئی کاف کے پہاڑ ہے جو وہاں کی خواتین ہے بہت خوبصورت ہے اور بڑی خوش اخلاق اور جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ان سے ملاقات جاری رکھیں اتھوں واپس نہ آئے واپس نہ آئے تو پھر کسی کسی نے کہا کہ نہ جا اتھی رہے میرا زیادہ اتنا ٹائم نہیں گزار کیونکہ میرا جو گول تھا وہ ٹریبلنگ تھا نہیں گول تھا تو اٹھے ہو رہی بڑے تھے لیکن پھر بھی چچنیا کی خواتین خوبصورت بھی تھی مسلم بھی تھی تو ان کی جو لینگویج تھی زبان تھی وہ ان کی زبان رشین زبان تھی اور مجھے جو ہے موصلی موبائل پہ گوگل ٹرانسلیٹیوز کرنا پڑتا تھا ان سے بات چیت کرنے کے لیے لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ رشین لوگ پاکستانیوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ بڑا پاکستانیوں رشین سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے تاہر بتا رہا ہے کہ رشین آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لہذا جب رشیہ میں آپ جو جائیں تو اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اپنے اچھا ہی دکھنا ہے تو چیچنیا میں جو پوچھنا چاہ رہا وہ بتائیں کسی کا نمبر آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ رشیہ بیس کنٹری ہے اور آپ نے دیکھا اگر رشیہ اتھے دی کڑیان آگی کریے اتھے بھی میرے کافی ایسے دوست ہیں جن کو جانتا ہوں جن نے ایک شادی در کیوی اٹھے بیٹھے ہیں بلکل بیٹھے ہیں بلکہ وہ فیملی بھی ہے آج آنڈی ہے تین چار مہینے تھے گزار دیا پھر چلی گا چچنیا لڑکیوں کے نمبر موبائل نمبر نمبر شمبر تو نہیں لیے ایڈا تو میسنہ بندہ میرا جو گول ہوتا ہے جب ٹرائبلنگ پہ تو میں وہ بس اس گول پہ فوکس کرتا ہوں چالیز دن میں اتنا سفر کرنا ہے اتنے موالک اور یہ شہر ناظرین یہ وہ شخص ہے جو نواز شریف شباز شریف کے بعد تیسرا شریف ہے تاہر شریف ایسا ہی نہیں 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 میں شریف آدمی نہیں ہوں جس طرح تم بتا رہے ہو نا کہ میرا جو گول تھا بار بار گول کی طرف آ جاتے ہو بھائی تم ہٹے ہیں سکسر مار رہا ہو چوکیں مار رہا ہو دیکھنے والوں کو پاکستان کے مطلب جو اپنے علاقے دیکھیں اس کے مطلب کیا پیغام دیں گے اور اگر آپ نے سیریں کرنی ہیں تو آسان طریقہ بتا ہی ہے کہ پروگرام کیا کرنے بلکل جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو خوبصورتی دی ہوئی ہے آپ اس کو ایکسپلور کریں نکلیں سفر کریں اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کا بجٹ تھوڑا ہے یا کم ہے جب آپ ایک دفعہ سفر کا مائنڈ بنا کے نکلیں گے تو آپ کے رستے کھلتے جائیں گے اور آپ کے لئے اتنے مواقع ملیں گے اور آپ کے لئے لرننگ ایکسپیرنس ہوگا اور اس کے ثروعہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کا نیکسٹ جو گول ہوگا اگر آپ ایڈوکیشن میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے ٹرپ کر کے آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ بڑھتی ہے اور آپ کا پیشن مزید بڑھتا ہے بہت شکریہ تاہر ہمارے ساتھ بات کہنے کے ناظرین نکرام آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہیں سکرین پہ انہوں نے کوئی مفتار نہیں لگایا ہیچ ہائیکنگ ایک لفظ ہے لفٹ مانگ لینا بڑے محضب انداز کے ساتھ تو وہ لوگ آپ کو لفٹ دیتے ہیں پاکستان میں بھی لفٹ مل جاتی ہے لیکن آج کال حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ میرے پاس ہلمٹ نہیں ہے لوگوں نے گرین ہلمٹ خرید لیے ہیں ایک گھر سے نکلیں دہی لینے تو راستے میں اگر پچاس روپے کی سواری ملتی ہے تو وہ لاس مٹھیں ایسا ہی دیکھتے رہے یہ جی ایم وائی کے نیوز کی نشریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیمرامین ساکب کے ساتھ وسیم حاشمی اسلام بات